بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام عابد سعیدہ اور میں ایم بی اے ہوں فینائنس میں 1983 کے پیسے اور فاؤنڈنگ وائس پریجن بھی ہوں آئی بی اپنی آئی ویسٹریلہ منائے گا آج میں جس سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ہم ایم بی اے یا بی بی اے کرنے کے بعد سیور سروس کو کیریئر کے طور پر اپنا سکتے ہیں اور اس کا کیا سکوپ ہے اور کیا یہ واقعی اتنا ہم ہے کہ اس کو کیریئر کے طور پر اپنایں اس سلسلے میں میں یہ گزارش کروں گا کہ پاکستان میں سیور سروس اتحایت فال کردار ادا کر رہی ہے اور ملک کی جو بھی حکومت آتی ہے چاہے وہ سیورنگ گورنمنٹ ہو یا دوسری صاحبی کردار لوگ ہوں وہ اپنے ویزن کو اور جو پلٹیکل ان کے اہداف ہوتے ہیں گوز ہوتے ہیں ان کو جب پبلک کی سماجی ترقی عوام کی سماجی ترقی اور ان کے جو معیشت کو انفرادی معیشت کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ کردار ادا کرتا ہے وہ سیور سروس کا ادھارہ کرتا ہے پاکستان میں سیور سروس کا سٹرکچر دو لیبل پہ ہے ایک اور سبائی سطح پہ جسے پروینشل سروس سروس کہتے ہیں اور دوسرا وفاقی سطح پہ جس میں ٹاپ آف تا لائن سی ایس ایس کرنے کے بعد لوگ آتے ہیں یہ سینٹر سپیریل سروس کا امتحان وفاقی سطح پر وفاقی پبلک سروس کمیشن لیتا ہے ہر سال ایک دفعہ یہ امتحان ہوتا ہے ہزاروں لوگ اپیر ہوتے ہیں اور پھر چند سو اس میں سے حتمی طور پر سروس حاصل کر سکتے ہیں یہ بارہ گروپس مشتمل ہیں جن میں کامرس انٹریڈ ہے انفرمیشن ہے اکاؤنٹس ہے ڈسٹرک ایڈنسٹریشن ہے جسے پاکسین ایڈبی سٹیٹی سروس کہتے ہیں پولیس ہے کسٹمز ہے ان لینڈ روینیو ہے اور ملٹی لینڈ کانٹورمنٹ ہے کامرس انٹریڈ ہے یہ تمام گروپ جو ہے یہ میرٹ کم سبائی کورٹہ کی انعاد پر لوکیٹ کی جاتے ہیں میری اس سلسلے میں آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ آپ نے جو بھی ایز ای بزنس کی ریجویٹ پڑا ہے اس میں جو تین چار بنیادی باتیں ہیں جو کہ آپ کی خاصیت سمجھی جاتی ہیں ان میں کہ آپ میں قائدانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں آپ میں ڈیسیشن میکنگ کی پاور ہوتی ہے آپ میں انیلیٹیکل سکلز بڑی زیادہ ہوتی ہیں آپ سیچوشن کو بڑی جدی سمجھ سکتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں اور ایک کامپریہنسیف سٹیٹیجی لے آؤٹ کر سکتے ہیں کسی جو بھی آپ کام کر رہے ہیں تو جو بزنس آف گورنمنٹ ہے جو کہ پبلک سرویس ڈیلیوری کا جو بزنس ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چاروں چیزیں جو پانچوں چیزیں میں نے ابھی آپ کو گنوائی ہیں جو کہ ایک بزنس گریجویٹ جو ہے وہ جس میں ماہر ہوتا ہے وہ تمام کی تمام کو اپنی صلاحیتیں برورکار لانے کے لیے اس کا موقع ملتا ہے سیور سرویس میں میں پور زور طور پر یہ آپ سے کہوں گا کہ آپ جب بھی فاروق تحسین ہوں تو سیور سرویس کو بطور قریر ضرور اپنانے کی ایک اٹیمٹ کریں ایک یا دو اٹیمٹ کریں کیونکہ سی ایس ایس کرنے کے تین چانسز ہوتے ہیں منیمم ایک جو ہے وہ اکیس سال ہے زیادہ زیادہ تیس سال ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس کے ذریعے نہ صرف اپنی انہمہ جہت اور کمپریینسیو جو آپ کی سکلز ہیں جو ملی اپی آپ کو گناہی بھی ہیں اور جس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے بڑا فخر ہے کہ پنجان انیسٹری کا جو اپنے گریجویٹس میں یہ سکلز بڑے اچھی طریقے سے امپارٹ بھی کر رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ضرور سی ایس ایس کے انتحان کی طرف جائیں اس کو اپنے کیریئر کی جو پلاننگ ہے جو آپ مستقبل میں کرنا چاہتے ہیں اس میں اس کو بھی ضرور رکھیں جس بھی آپ گروپ میں جائیں گے جس بھی آپ شعبے میں جائیں گے جس بھی آپ سروس میں جائیں گے آپ کو اپنی صلاحیتیں منوانے کا ایک برپور موقع ملے گا اور جو ایک بہت بڑا کنسرن ہوتا ہے جاب سیکیورٹی کا وہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سیور سروس میں بھی اگر آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ آنیسٹی کے ساتھ اور دل جمعے کے ساتھ اپنا کام کریں گے اور اپنے اپنے انیشیٹیوز کو جمع پہنا سکیں گے تو جقینا جاب سیکیورٹی بھی جو ہے وہ ٹاپ آسل لائن آپ کو پروائیڈ کی جاتی ہے تاہم میری آپ سے گزارش ہوگی کہ جب بھی دوسرے آپشنز کو سامنے رکھیں تو سیور سروس کو جائن کرنے کے لیے بھی ضرور آپ سوچیں مضامین کا انتہاب جو ہے وہ آپ ایک بہت سی رینج ہے اس میں سے کر سکتے ہیں میری اس میں تجربہ یہ کہتا ہے اس میں میں نے جو دیکھا ہے جو لوگوں سے بات بھی کی ہے ریسنٹ لوگوں سے بات کی ہے کہ آپ کو اس دونوں آپشنز ہے ایک وہ جن میں آپ کی بیسک ایڈیکیشن ہے وہ بھی مضبون لے سکتے ہیں یا اس کے علاوہ جو بھی آپ سمجھے کہ جن میں آپ کمفٹیبل ہیں اور جو زیادہ مارکس آپ کو دے سکتے ہیں وہ بھی آپ مضبون لے سکتے ہیں بعد میں انٹرویو کے لیے آپ کی تیاری جو ہے میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ بزنس گریجویٹ جائے ہوں اس کی جو ایک مین گرومنگ کا حصہ ہوئی ہے کہ وہی یہ اسٹو بی پریزنٹیبل تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو بہت کانفیڈنس دے گی آپ کو ضرور اس میں ٹرائے کرنے چاہیے بیسٹ اف لاک تینکیو ویری مچ اور میں ختم کرنے سے پہلے آئے بی ایلوں میں آئے کے جو عدداران ہیں ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ یوٹیوب کے چینل کے انیشیٹیو لیا ہے اور یہ کیریئر کاؤنسلنگ کی بھی ایک سیریز شروع کیا اندہ بھی لوگ آپ سے بات کرتے رہیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ